نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ کو چھے ایسی سندر بیل بتاؤں گی جو آپ اپنے گھر کے مکھے دروازے پر وانڈری پر لگا سکتے ہیں یہ چھے بیل بہت ہی زیادہ سندر فول والی ہیں اور زیادہ سے زیادہ فول دیتی ہیں بیلے تو بہت ہیں لیکن یہ چھے چنندہ بیلے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں گیٹ پر لگا سکتے ہیں ان سبھی بیلوں کے فول بہت بڑے بڑے ہیں جو دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات ان میں سے کوئی بھی بیل آپ اپنے گھر کے مکھے گیٹ پر لگاتے ہیں تو دور سے ہی آپ کا گھر دکھے گا ایسے لگے گا جیسے فولوں سے کسی نے سجا دیا ہو باہر چلنے والے بھی لوگ پوچھیں گے کی کون سی بیل آئیے تو یہ سبھی بیلے پرمنینٹ ہیں ایک بار اگر آپ نے لگا دیں تو ہمیشہ چلتی رہیں گی اور ہر سال فولوں کی ماترہ بڑھتی ہی جائے گی اس میں پہلی بیل ہے بوگن ویلا بوگن ویلا کو آپ اگر اپنے گیٹ پر لگاتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ سندر لگتی ہے اور جیسے جیسے یہ دو چار سال کی ہو جائے گی اس کے بعد جو اس پر فول آتے ہیں وہ تو بس دیکھنے لائک ہوتے ہیں جتنی یہ بڑی ہوگی اتنے ہی زیادہ اس پر فول آئیں گے پھر یہ بلکل ایک دم پیڑ کی طرح ہو جاتی ہے اور جہاں آپ اس کو چڑھائیں گے وہاں یہ چلتی چلی جائے گی بہت ہی زیادہ گچھوں میں فول دینے والی بیل ہے یہ اور بہت سارے رنگوں میں آتی ہے تو گھر کے گیٹ پر لگانے کے لیے بیسٹ ہے اور گرمی بھر بہت زیادہ فول دیتی ہے چاہے کتنی بھی گرمی پڑے دوسری بیل ہے مورننگ گلوری مورننگ گلوری کے کیئی کلر آتے ہیں اور یہ بیل بھی بلکل جھنڈ کی طرح بڑھتی جاتی ہے اس کو ہم کسی بھی طرح کہیں بھی چڑھا سکتے ہیں اگر ہم اپنے گیٹ پر اس کو لگاتے ہیں تو پورے گیٹ پر پتیاں بھی اس کی بہت سندر ہوتی ہیں گرینری بھی رہے گی اور فول بھی اس کے بہت زیادہ سندر ہوتے ہیں پھر اس کے فول صبح صبح کھلتے ہیں فول تو اس کے کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن صبح کے ٹائم اس کے فول کھلتے ہیں بہت ہی سندر یہ بیل ہے تو یہ بھی آپ گیٹ پر لگا سکتے ہیں میری بالکنی میں بھی یہ بیل بہت ہی سندر فول دے رہی ہے اگلی جو بیل ہے وہ ہے کرشن کمل کرشن کمل کی بیل بہت ہی سندر لگتی ہے آج دیکھئے میری بالکنی میں تین فول بلکل لائن سے کھلے ہیں اس پر پہلے ایک دو فول دو فول بھی ایک ساتھ کھلے ہیں لیکن دور دور کھلے ہیں ایسے بلکل ایک ہی لائن میں تین فول کبھی نہیں کھلے تو آج بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر خریشن کمل کی بیل اگر آپ اپنے گیٹ پر لگاتے ہیں تو یہ بہت ہی سندر لگے گی دیکھیں ہر ایک نوڈ ایریا پر کلی آپ کو دکھ رہی ہوگی تو جمین میں اس کی گروہ اور بھی جیادہ اچھی ہوگی اور لگاتار لائن سے فول کھلتے ہیں اس پر تو بہت ہی سندر لگتے ہیں اس کا فول دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے اور جب لائن سے فول ایسے کھلتے جائیں گے پورے گیٹ پر آپ لگائیں تو گیٹ پر اتنے بڑے بڑے فول دکھائی دیں گے تو بہت ہی سندر یہ بیل ہے اگر آپ باؤنڈری پر یا پھر اپنے گھر کے گیٹ پر اس کو لگائیں اور اس میں بھی کیئی کلرز آتے ہیں اور یہ بیل کٹنگ سے بھی آرام سے لگ جاتی ہے کٹنگ سے ساری بیل آرام سے چل جاتی ہیں جب یہ بیلے ہم جمین میں لگاتے ہیں تو ان کی ہر ایک نوڈ ایریا سے بھی نئی نئی گروہ نکلتی ہے نئی برانچز نکلتی ہیں پورے گیٹ پر فولی فول دکھائی دیتے ہیں تو یہ بیل بھی بہت ہی بڑیا ہے آپ اپنے گھر میں باؤنڈری پر گیٹ پر لگا سکتے ہیں اگلی جو بیل ہے وہ ہے فلیم وائن یہ تو بہت ہی سندر بیل ہے لیکن یہ گرمیوں میں فول نہیں دیتی ہے اس کی بس یہی کمی ہے تو اس کو آپ اگر لگاتے ہیں تو یہ اکٹوبر نومبر سے فروری تک اچھے فول دیتی ہے لیکن فول ایسے دیتی ہے کہ پورے میں جہاں پر آپ اس کو چڑھائیں گے فول ہی فول دیکھیں گے ایسے لگے گا جیسے کسی نے پورے گھر کو سجا دیا ہو اس طرح ایسے اس کے فول جب پرانے ہو جاتے ہیں تو لٹک جاتے ہیں نیچے کی طرف تو بہت ہی زیادہ سندر لگتے ہیں یہ بیل میرے پاس بھی ہے ابھی اس پر فول نہیں آ رہے ہیں گروت تو اچھی ہو رہی ہے تو تھنڈ کے موسم میں اچھے فول دیتی ہے لیکن بہت ہی سندر اس کے فول لگتے ہیں اس کے فول بھی اسی طرح گچھے میں آتے ہیں تو جن بیلوں پر ایسے گچھوں میں زیادہ فول آتے ہیں وہ ہی زیادہ گیٹ پر اچھی لگتی ہیں جو پورے ہمارے درواجے کو فولوں سے بھر دیں تو ایسی یہ بیل ہے بہت ہی سندر اس کے فول ہوتے ہیں اور گچھوں میں آتے ہیں تو یہ بھی باہر لگانے کے لیے گیٹ وغیرہ پر باؤنڈری پر بہت ہی سندر بیل ہے اور پوری سال چلتی ہے اگلی جو بیل ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے مدھو مالتی اس بیل کو آپ اگر گیٹ پر لگاتے ہیں تو بس سمجھی یہ اتنا سندر ہمارا گھر لگے گا اس کے فول جھمکے کی طرح لٹکتے ہیں دو ورائیٹی میں آتی ہے اس میں ایک میں زیادہ اس کی پلیٹے ہوتی ہیں ایک فول میں کم پلیٹس ہوتی ہیں دونوں ہی سندر لگتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ماترہ میں فول آتے ہیں اگر اس کو ہم جمین میں لگاتے ہیں اس کو بھی ہم گیٹ پر کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں تو مدھو مالتی بیسٹ پلانٹ ہے تو دوستو یہ سارے ہی پلانٹ ایسے ہیں اگر ان کو ہم جمین میں لگاتے ہیں تو یہ بہاری ماترہ میں فول دیتے ہیں اور اگر ہم گھر پر باؤنڈری وغیرہ پر لگائیں تو بہت ہی سندر ہمارا گھر لگے گا اگر ہم ان کو اپنے بالکنی میں ٹیریز پر بھی لگائیں تو بھی یہ بہت سندر لگتے ہیں میں نے تو اپنی بالکنی میں ہی گملوں میں لگائے ہوئے ہیں اور بہت ہی سندر لگتے ہیں تو گھر میں باؤنڈری یا پھر مین گیٹ کے لیے یہ بہت ہی بڑیا بیلے ہیں اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں thank you very much bye